حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سنت پر کیسا عمل ہے کیسی ملازمت ہے سنت کے ساتھ کہتے ہیں ایک مرتبہ آخری سال تھا میری زندگی کا اور کمزوری ہے دیکن نفس کی بیماری ہے سانس کی بیماری ہے آپ کو اور آخری رمضان آیا تو میں نے ترابی پڑی اور ترابی بھی بیس پڑی ہیں آٹھ کوئی نہیں بیس ترابی پڑی اور کھڑے ہو کر بیٹھ کر نہیں آج ہماری آلت کیا ہے جوان بالکل پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اگر پڑھتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے اور نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں بیس ترابی میں نے کھڑے ہو کر ادا کی کمزوری کی وجہ سے زوف کی وجہ سے اتنی کمزوری آ گئی مجھے کہ میں فوراً اپنے کمرے میں گیا اور سیدھا جا کر بستر پر لیٹ گیا بستر پر جا کر سیدھا جا کر میں لیٹ گیا وہ زوف کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے کہتے ہیں جو ہی میں لیٹا نا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ دعویٰ تو محبت کا کرتے ہو دعویٰ تو نبی پاک کی غلامی کا کرتے ہو اور عمل ان کی سنت کے علاوہ کرتے ہو تو کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا میں چاہتا تھا کہ یہ عمل بھی سنت کے مطابق ہو جائے اور اس وقت حضرت امام اربان نے یہ نہیں کیا کہ اپنا پہلو بدل کر جو سونے کا انداز ہوتا ہے سونے کا طریقہ سنت اس کے مطابق کر لوں آپ نے اپنا پہلو بدل کر اپنا یہ سیدھا ہاتھ اپنے نقصار کے نیچے رکھے کبلہ کی طرح موں کر کے آپ نہیں لیٹے نہ کر سکتے تھے یہ لیکن آپ کہتے ہیں میں نے کیا کیا میں واپس اپنے بستر سے اٹھا اٹھ کر پھر اپنے کمرے سے باہر گیا کمرے سے باہر جا کر دروازے سے پھر داخل ہوا جب دروازے سے داخل ہوا تو میں نے نیکیت کی کہ میں اگر اپنے بستر پر لیٹوں گا تو میرے لیٹنے کا انداز بھی وہی ہوگا جو رسول اللہ کی سنت ہے اور آپ فرماتے ہیں میں سنت کے مطابق اپنا روح کبلے کی طرف کر کے اپنا سیدھا ہاتھ رخصار کے نیچے رکھ کے اس پہلو پر لیٹا اور موں میں نے کبلہ کی طرف کر کے لیٹا کہتے ہیں جو ہی میں نے اس سنت پر عمل کیا جتنی منازل رکی ہوئی تھی اللہ رب العز نے ایک سنت کی وجہ سے میری ساری منزلیں حل کر دی ہیں اور یہی وجہ ہے آپ اگر طریقت نقشبندیہ کو پڑھیں گے تو طریقت نقشبندیہ کے اندر چلے نہیں ہیں کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر چلے کرو نیر کے کنارے جا کے چلے کرو اُلٹے چلائے معاقوس کرو یہ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے اندر نہیں ہے سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کا سب سے بڑا چلہ کیا ہے وہ نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا اس سے بڑا چلہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اور جو شخص کسی منزل اس کی رکی ہوئی ہو کوئی اس کی ادا رکی ہوئی ہو وہ نبی پاک کی ایک سنت پر عمل کرے اس کی وہ ساری منزلیں حل ہوں گی کیونکہ چلے جو ہیں وہ کسی فقیر ہم اس کے انکار کرنے والے نہیں ہیں سب بزرگ پاک ہیں سب زلسلے پاک ہیں لیکن فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو چلے ہیں باقی کے چلے ماکوس ہے ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے وہ کسی شیع کا دیا ہوا ہے وہ کسی بزرگ کا دیا ہوا ہے اور سنت جو ہے یہ مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے یہ مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے تو کس طرح برابری ہو سکتی ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہوا ہے سنت کے مطابق ہوا ہے زندگی کا ہر لمحہ انہیں سنت کے مطابق گزارا ہے اور یہی پیغام ہے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے موریدین کے لیے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے ساتھیوں کے لیے یرانے طریقت کے لیے اور تمام امت کے افراد کے لیے کہ اگر امت چاہتی ہے اس کی منزلیں حل ہوں اس کا مقام اور مرتبہ ملے اس کو عزت و ناموس ملے تو ایک ہی چلہ ہے ایک ہی طریقہ ہے وہ نبی پاک کی سچی و سچی غلامی